اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل خیئی سے ہوں میں خادم حسین اپنے یوٹیوب چینل بلے بلا کے ساتھ دوستو آج میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ بہت ہی اہم چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کے متعلق ہیں شگر کے پیشنٹس کے کیونکہ مجھے بھی شگر ہے اور مجھے شگر تقریباً تین سال پہلے ہوئی اور میں پاکی پریشان تھا کہ شگر رکھی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی تو میں نے شروع شروع میں کیا کیا کہ کچھ دوستوں نے مشرا دیا وہ میں نے یوٹ کیا اور پھر کچھ نے کہا کہ نیاب انگریزی میکسن لیں میں نے وہ بھی یوٹ کی پھر کچھ عرصے کے بعد جب یہ دونوں کام کرنا چھوڑ گئیں تو پھر دوستوں نے کہا کہ انسولین یوٹ کریں تو میں نے انسولین شروع کر دیا اور انسولین شروع جب کی تو پھر شگر تو کنٹرول رہتی تھی لیکن انسولین کی کچھ سیڈفیکٹ کیا تھے کہ میرا وزن بڑھنا شروع ہو گئے اور اس سے مجھے کچھ پریشانی شروع ہو گئی تو پھر اس کا دوسری وجہ یہ بنی کہ ایسا ایسا انسولین میں میری بڑھتی گئی مطلب کہ پہلے دس پوائنٹ پندرہ پوائنٹ ڈیس اور چلتے تیس پوائنٹ لکھا گئی تو میں نے سوچا یہ کب تک کیسے چلے گا کہ تیس پوائنٹ بڑھتی جائے گیا گیا اور خاص میں بڑھتا جا رہا تھا تو پھر میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ڈیکٹ سیڈ ہیں ان کا میں نے ایک لیکچر دیکھا اور مجھے وہاں سے کچھ بات سمجھے گیا اور میں نے اس کے اوپر مزید اپنی ریسرچ کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہماری جو شگر بڑھنے کی مین وجہ ہے وہ ہے ہماری ڈیکٹ میں کاربو ہیڈرز جب ہم کاربو ہیڈرز جس زیادہ اپنے جسم میں لے جاتے ہیں تو ادھر سے لگ لگا ہمارا دیکھ ہوتا ہے وہ اتنی انسولین خارج نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ہماری شگر جسم میں بڑھ جاتی ہے تو بجائے ہم کاربو ہیڈرز کو زیادہ لے کر ادھر سے انسولین کو زیادہ لگائیں تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کاربو ہیڈرز ہی کم کر دیں جس کی وجہ سے ادھر سے انسولین بھی کم استعمال ہوگی تو میں میں نے ایسا ہی کیا کہ میں نے اپنی ڈائیٹ میں کاربو ہیڈرز کو کم کر دیا اور جس کی وجہ سے جسم کو انسولین کی کم ضرورت پڑی اور وہ شگر کنٹرول میں تھی تو اس کے لئے میں نے کیا کیا کہ ڈرکس اب نے بتایا تھا مجھے کہ کیٹو ڈائٹ ہے اس کو یوز کریں تو اس سے جو نہ یہ سارے مسئلہات ہو جائیں گی تو کیٹو ڈائٹ کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کاربو ہیڈرز ہم نے بالکل کم کر دی نہیں ہے اور ہم نے اس کے متبادل پروٹین اور فیٹ وغیرہ کا یوز زیادہ کرنا ہے تو دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلے جائے کہ کاربو ہیڈرز کس میں ہے اور فیٹ وغیرہ کس میں ہے تو پروٹین کس میں ہے تو اس کے لئے دوستو میں آپ لوگوں کو سادہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ گندم چاول اور یہ میٹھ ہی چیز یعنی کہ چینی وغیرہ گندم یا گندم کی بنی تمام چیزیں چاول یا چاول کی بنی تمام چیزیں اور یا میٹھا یا میٹھے کی بنی تمام چیزیں ان میں کاربو ہیڈرز ہوتی ہے اس کو ہم نے بالکل جس کا شگر ہے ابھی ابھی دو تین سال سے ایجازت دار میں ہے تو اس کو بہتر ہے یہ کچھ حرصے کی لے اس کو بالکل زیرو پر لے لیں زیرو پر نہیں جا سکتی بہت کام استعمال کر لیں مطلب کہ ہم گندم کی روٹی کی بجائے ہم کچھ اس کا متبادل لے لیں کچھ حرصے کی لے دو تین مینے کے لیے چاول کو چھوڑ دیں میٹھا چھوڑ دیں گندم کی روٹی چھوڑ دیں تو اس کے متبادل ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے متبادل لے سکتے ہیں پروٹین لے سکتے ہیں مطلب کہ چکن لے سکتے ہیں انڈا لے سکتے ہیں مچھلی لے سکتے ہیں سلاد لے سکتے ہیں تمام سبتیاں لے سکتے ہیں آلو شکرکنڈی چیزوں کے علاوہ تو ان تمام چیزوں کا اپنی ڈائٹ میں ہم اگر استعمال بڑھا دیں اور اس کو یعنی کم کر دیں کاربو ہیڈرز کو تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد جب دین مہینے چار مہینے آپ لوگ اس ٹھیک کیسے اپنی ڈائٹ کو کریں گے تو اس سے لب لبا کو جو نہ یہ تو نئی زندگی ملے گی اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا اس کو کم انسلین بنانی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ کاربو ہیڈرز جس میں کم ہوگئے تو اتنی نئی ضرورت پڑے گی اس کو انسلین بنانے کی یہ کہ آرٹومیٹک سسٹم میں آپ لوگ فمائیتے ہیں فکریشوں کے اندر کہ جتنی کاربو ہیڈریٹ سے زیادہ لیتے جائیں گے ادھر سے لب لبا کو اتنی زیادہ انسلین بنانی پڑے گی تو جب ہم کاربو ہیڈریٹس ہی نہیں لیں گے کم لیں گے تو سال زیادہ لب لبا کو اتنی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ کچھ تیری کیلے لیکس ہو جائے گا اور اس کا کچھ عرصے کے بعد جب ہم ایسے 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 تک لوگ کارب لینا شروع کر دیں گے تو پھر وہ ساتھ ساتھ میں جتنی انسلین پیدا کر لے گا کہ اتنی کاربو ہیڈریٹس کو وہ کنٹرول کر سکے اور اس طریقے سے آپ لوگ بہت سکماریوں سے لکھول دیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ ڈیلٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگ کاربو ہیڈریٹس کا مریض ہے اس کا بلٹ پیشر انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا یورپ ہیڈریٹس کا مریض ہے دور کے ساتھ میں کنٹرول رہے گا اور کنٹرول رہے گا اور کنٹرول کے ساتھ سکتے ہیں نظر کا مسئلہ ہو گئے شگر کی وجہ سے اور گتنوں کا مسئلہ ہو گیا تلیٹی نائن وغیرہ ب� پاؤں میں خاص طور پر کچھ لوگوں کے سودش ہو جاتی ہے پاؤں سودش یا سن ہو جاتے ہیں یا درد شروع ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہیں پاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی سی وہ شگر کے وجہ سے ڈیمج ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے کن کی سپلائی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور اس وجہ سے پھر وہ سنونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ایسا ایسا جب ہم یہ سارا سسٹم کریں گے کیٹو ڈیٹ کریں گے تو ہمارے جسم کے اندر کھلیوں کے اندر جو سیل کے اندر جو ہمارے شگر سٹور ہوگی وہ بھی ایسا ایسا نکلنا شروع ہو جائے گی اور بلاکر جو ختم ہوگی اور ہماری سپلائی جو ہے نا پور جسم کے اندر بلکل ٹھیک ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ قبر ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح ہمارے نظر کا مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ نظر کم ہو جاتی ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان نظر کی کمزوری جو ہوا ایسا 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 بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور جس جن لوگوں کو مٹاپا ہے بہت زیادہ وزن بڑ جاتا ہے اور ایسا 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 وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے جو ہے نا میری یہ تجویز ہے کہ کام کر دیں اور اس کے باطل آپ ٹرائٹ اور پروٹین وغیرہ کے استعمال بڑھا دیں تو اس سے آپ لوگوں کی شگر انشاءاللہ کافی ہر تک کنٹرول ہو گیا اور کافی لوگوں کی شگر بلکل اس سے ٹھیک بھی ہو گئی ہے جیسا کہ میں اپنا بات بتا رہا ہوں کہ مجھے چار سال پہلے شگر تھی تقریبن ساڑھے چار سال پہ جب فرس ٹیم ڈیاغ نو سوئی تو اس کے بعد میں نے میڈیسن یہ کنٹرول تو کی لیکن مجھے باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی خاص سنے بڑھا ملکہ باقی وزن بڑھنا یہ وہ ساری چیزیں تو پھر میں نے جب سے یہ شروع کیا یہ ڈیائٹ شروع کی تو الحمدللہ میری شگر بھی کنٹرول ہو گیا تقریبا کافی عرصے سے میں نے کہ دو تین ماہ ہو گئی میں نے انسولین وغیرہ کچھ نہیں لگائی اور میں نے جب بھی چیک رہی اپنی شگر الحمدللہ بھی نارمل ہوتی ہے لیکن یہ یہ کہ میں ڈیائٹ کا بخیار رکھتا ہوں اس میں کہ ڈیائٹ میں ہم نے پروٹین اور فیٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے اور اس کو ہم نے کاربوڈریٹس کو کافی کم کر دیا ہے لیکن کم کر دیا ہے اس وجہ سے آپ حمدللہ طبیعت بہتر ہے یورپی ایسر بلد پیشر کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو یہ بہترین چیز ہے میں سوچا تھا آپ لوگ کے فرص شیر کر دوں جو میرے دوست احباب اگر وہ تھوڑا سا محنت کریں تھوڑی سی تو یہ کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا کیا ہے کہ آپ لیزا کے ذریعے علاج کر لیں میڈیسن سے بچ جائیں انسولین سے بچ جائیں کیونکہ ان چیزوں کے سیڈ فیکٹ تو لازمی ہوتے ہیں لیکن یہ اگر لیزا کے ذریعے آپ لوگ علاج کریں گے تو یہ ایک نیچرلی کیکہ ہے اور اس کا آپ لوگ کو بہت زیادہ فیدہ بھی ہوگا آپ سیڈ فیکٹ سے بچ جائیں گے تو اس کو آپ لوگ سب لوگ کوشش کریں کہ اس طریقے کو اپنائیں اور دعا میں علکھیں آپ سب لوگ کو بہت زیادہ شکریہ اور جاتے جاتے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل یعنی کہ ویلیج ویلاب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیوز اور بیٹین اپنا ایکسپیرینس جو ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو اپنی دعاوں میں یاد کریں اللہ حافظ